اوکے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو چیپٹر 3 ہے نا کہ ایکلوبریم کے بارے میں ہے اور ایکلوبریم کیا ہوتا ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم کس سرہ ڈیل کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے تو سیمپلی ہمارے پاس جو ایکلوبریم ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں نا تو ہمارے پاس اس کو بیسک میں ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس a body is called in equilibrium under the action of number of forces if it is at rest یا تو یہ rest میں ہو یا تو کیا ہو moving condition میں ہو اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ body کیا ہوگی ایکلوبریم میں ہوگی یا تو rest میں ہو یا تو کیا ہو وہ move کر رہی ہو کہ اس میں uniform motion میں اس کی uniform motion جو ہے وہ کیا ہو یونیفارم اگر ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایکلوبریم میں ہوگی ٹھیک ہے اب جس طرح ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک body پڑی ہے نا اس پہ اگر یہ ایک ادھر سے force عمل کر رہی ہے ایک ادھر سے ادھر سے عمل کر رہی ہے اور یہ ادھر سے اب یہ دیکھیں body جو ہے نا وہ move نہیں کرے گی اپنی ہی position پہ یہ body کیا ہے پڑی رہے گی تو اس کا مطلب ہمیں سے کیا کہیں گے یہ rest میں ہے حالانکہ force عمل کر رہی ہیں تو یہ کس فارم میں ہوگی ہمارے پاس ایکلوبریم کی فارم میں ہوگی دوسری condition ہے کہ اگر جو body ہے وہ move کر رہی ہے اور اس کی جو ہمارے پاس velocity ہے نا وہ کیا ہے uniform ہے مطلب اس کی جو velocity ہے وہ جو ہے اس میں breaks وغیرہ نہیں آرہے ایک وہ uniform condition کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب پھر بھی وہ جو ہمارے پاس body ہے وہ کس میں ہوگی ایکلوبریم میں ہوگی تو اس کا مطلب ہم ایکلوبریم میں جب بات کرتے ہیں تو چیزیں motion میں بھی ہو سکتی ہیں اور rest میں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس conditions ہیں نا ایکلوبریم کی وہ کیا ہوتی ہیں تو جو first condition ہے نا ایکلوبریم کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی body پہ جو تمام کی تمام جو ہمارے پاس forces ہے عمل کاری وہ کیا ہو ان کا sum جو ہے وہ کیا ہو zero sum zero ان کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس overall ان کا effect ہے یہ دیکھیں ایک force عمل کاری ہے دوسری کاری ہے تیسری کاری ہے چوتھی کاری لیکن ان کا effect کوئی نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ سب forces کا sum کیا ہوگی ہمارے پاس zero ہے ٹک ہے یا اس کو ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہیں if resultant of جو ہمارے پاس vertical and horizontal force on a body is equal to zero اگر وہ zero ہو ہمارے پاس ان component کا sum تو وہ بھی ہمارے پاس body کس میں ہوگا ایکلوبریم میں ہوگا اب فرض کرتے ہیں the first condition for equilibrium states the vector sum of all forces acting on a body is zero کس طرح کی کوئی ہم body فرض کرتے ہیں اس پر ہمارے پاس first condition کب ہوگی جب ہمارے پاس f1 fn forces ہے نا f1 plus f2 plus f3 اور up to sun fn ان کا sum کیا ہو zero ان کا sum zero ہونے کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کوئی body تھی نا یہ force ادھر سے عمل کر رہی ہے فرض کریں یہ 5 اس کا magnitude ہے اور اسی طرح ایک force ادھر سے عمل کر رہی ہے اس کا magnitude کیا ہوگا دونوں کی direction دیکھیں opposite ہے نا تو اس کا magnitude minus میں ہوگا اب ان دونوں forces کو sum کریں گی تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ کس کی کوئی لائے گا zero کی کوئی لائے گا اس کا مطلب دونوں forces ایک دوسرے کی effect کو کیا کر دیتی ہیں cancel out کر دیتی ہیں یہ اس کو cancel اسی طرح اب یہ f1 ہے شاید f2 minus f1 کی equal ہو اسی طرح ان میں سے کچھ plus ہوں گی کچھ minus ہوں گی تو overall effect جو ہے وہ کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو اس چیز کو ہم first condition of جا بولتے ہیں equilibrium کا نام دیتے ہیں اچھا جی first condition of equilibrium can also be written in term of اب دیکھیں یہ اس کے x component کی فارم ہے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ component کا sum بھی zero اگر ہو جائے تو بھی اور پھر ہم اسی طرح یہ جو اس کے vertical component ہے along y وہ بھی دیکھیں گے اب جو forces کا sum ہمارے پاس ہے نا وہ zero کی equal ہے تو اس کا مطلب جو اس کے x component ہے وہ بھی zero کی equal ہوگا ان کا sum اور اسی طرح جو y component ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ان کا sum zero ہو جائے گا تو دیکھیں یہ f1 of x f2 of x x کے along یہ forces fn of x عمل کر رہی ہیں نا تو ہمارے پاس ان کا sum zero ہو گیا تو اس کو ہم اسی طرح اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں submission میں اگر لکھتے ہیں submission f of x کے x کے along long جتنی بھی forces عمل کر رہی ہیں جس طرح یہ میرے پاس کوئی force ہے اور یہ اس کا x component ہے اور یہ کیا ہے اس کا y component ٹھیک ہے اب اس طرح ہمارے باس ہی horizontal میں جو ہوگا وہ x component ہوگا force کا ان سب کا sum بھی zero ہوتا ہے first condition میں اسی طرح جو y کے along ہے ان سب کا sum بھی vertical forces ہیں وہ بھی جا ہوتی ہیں zero ہوتی ہیں اس کا مطلب جو اگر کوئی body equilibrium ہے نا پہلی condition کے مطابق تو اس پہ جو horizontal forces ہیں ان کا sum بھی zero ہوگا اور اس پہ جو vertical forces عمل کر رہی ہیں ان کا sum بھی کیا ہوگا ہمارے پاس zero کے equal ہوگا موسیقی